فرنٹس آپ کی گرل فرنڈ ہو وائف ہو یا کوئی بھی ایسی بندی جس کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے سیکس کرنے کی اچھا پہلے سے زیادہ بڑھ جائے وہ دیکھنے میں پہلے سے زیادہ ہوت اور سیکسی لگنے لگے وہ جو بیٹ پہ آپ کے ساتھ پرفارم کرتی ہے وہ سیکسول پرفارمنس بڑھ جائے اور اس کے جو مہینے کی پرابلم ہے جو آپ سے ہمیشہ وہ شکایت کرتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے پیریڈ صحیح سے نہیں آ رہا ہے ان سب کے لیے یہ ویڈیو خاص بنایا ہے تو پلیز ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو ہے تو آپ کی بندی کے لیے لیکن انڈریکٹلی یہ آپ کو ہی فائدہ دے گی تو فرنٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکس اور فٹنس سے ریلیٹر ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہلو ایوری ون میں ڈاکٹر فارق عبداللہ آپ سب ہی کا آپ کی اپنی چینل پر سوا گئے تھے جہاں باتیں ہوتی ہیں سیکس اور فٹنس کی فرنٹس ویسے تو صرف دو چیزیں ہی اس پورے تھنڈک میں آپ کو استعمال کروانا ہے اپنی بندی کو جس سے کیونکہ سیکس کرنے کی اچھا یا جو بیٹ پہ وہ آپ کے ساتھ پرفارم کرتی ہیں وہ پرفارمنس پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی لیکن اس کو جاننے سے پہلے آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بینا باڈی ورکاوٹ کیے کسی بھی گول کو اچیب نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ سیکس سے ریلیٹیڈ ہو چاہے ہی وہ فٹنس سے ریلیٹیڈ ہو تو آپ کو اپنی بندی کو اپنی گرل فرنڈ کو اپنی وائف کو یہ ایڈ وائز کرنا ہوگا کہ یا تو وہ جم جوائن کریں یا تو ہوم ورکاوٹ کریں یا جو بھی گیم جو بھی اسپورٹ ان کو پسند ہے اس میں وہ ایکٹیو ہو جائیں کیونکہ اگر وہ باڈی ورکاوٹ کرنا شروع کر دیں گی تو ان کے سیکسول لائف میں چار چاند لگ جائے گا اب ان دونوں چیزوں کو سمجھتے ہیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے سفید موسلی سفید موسلی کا پاوڈر آپ کو مارکٹ میں بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جائے گا صبح ناشتے کے بعد ایک چائے کے چمچ سے کھانا ہے اور اوپر سے پانی پی لینا ہے یہ سفید موسلی کا پاوڈر آپ کی بندی کو اندر سے سیکسولی اسٹرونگ بنائے گا دوسری چیز رات کو کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے ایک گلاس آپ کو کیسر دودھ پلانا ہے اپنی بندی کو کرنا یہ ہے کہ چار پانچ پنکھڑیاں آپ کو کیسر کی لے لینی ہے اس کو ایک گلاس دودھ میں ڈال کے خوب اچھے سے بوائل کر لینا ہے اور سپ کر کے دھیرے دھیرے بندی کو پلا دینا ہے کیسر کا دودھ آپ کے بندی کے شریر میں جانے کے بعد اس کے بلڈ فلو کو اچھا کرے گا اس کے اندر سیکس کی اچھا کو بڑھائے گا وہ ہارنی فیل کرے گی اور بیڈ پہ بہت ہی اچھا پرفارم کرنے لگے گی تو یہ دونوں چیزوں کو آپ کو اس پورے تھندک میں اپنے بندی کو استعمال کرانا ہے اسے سیکسولی فٹ اور ہیلدی بنانے کے لیے لیکن یاد رکھیے گا کہ باڈی ورکاوٹ کروانا نہ بھولیں کیونکہ ایک بندہ یا بندی جو ورکاوٹ کرتا ہے اس کی سیکسول لائف اور اس کا سیکسول پرفارمنس اس بندے یا اس بندی سے لاکھ گناہ بہتر ہوتا ہے جو ورکاوٹ نہیں کرتا تو ورکاوٹ کو لائف سٹائل کا حصہ بنا لیں ورکاوٹ کے لیے یہ سوچ لیں کہ مرتے دم تک باڈی ورکاوٹ کرنا ہے تو فرنڈز میرے بتایا ہوئے اس فارمولے کو آپ اپنی بندی کو استعمال کرائیں اس پورے ٹھنڈک بھر اور آنے والا جو گرمی ہے وہ اس میں سیکس لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں اس امید کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہوں میں میرے ویڈیوز آپ کے لیے آپ کا فرنڈز کے لیے سوسائیٹی کے لیے تھوڑے سے بھی فائدہ مندر دوں پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس اللہ